السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹوڈے اور میں ہوں عصد سبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر شامل کریں گے لن جی کیس میں شاہد حکان عباسی نحب دفتر میں پیش ہوئے شاہد حکان عباسی کو زبنی ریفرنس پر سوال نامہ دے دیا گیا جبکہ فلائٹس کی بندش کے باعث غیر قانونی بھرتیوں سے مطالق ریفرنس میں شاہد حکان عباسی عدالت میں پیش نہ ہو سکے عدالت نے شاہد حکان عباسی کی حاضری سے اس حسنا کی درخواست منظور کر لی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایلن جی کیس میں شاہد حکان عباسی نحب دفتر میں پیش شاہد حکان عباسی کو زبنی ریفرنس پر سوال نامہ دے دیا گیا جبکہ فلائٹس کی بندش کے باعث غیر قانونی بھرتیوں سے مطالق ریفرنس میں شاہد حکان عباسی عدالت میں پیش نہ ہو سکے عدالت نے سابق وزیراعظم کو حاضری سے اس حسنا کی درخواست منظور کر لی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایلن جی کیس میں شاہد حکان عباسی نحب دفتر میں پیش ہو گئے شاہد حکان کو زبنی ریفرنس پر سوال نامہ دے دیا گیا جبکہ فلائٹس کی بندش کے باعث غیر قانونی بھرتیوں سے مطالق ریفرنس میں شاہد حکان عباسی عدالت میں پیش نہ ہو سکے عدالت نے شاہد حکان عباسی کی حاضری سے اس حسنا کی درخواست منظور کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ شاہد حکان عباسی کو اس حسنا کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اہم خبر سے اس حکان عباسی نحب دفتر میں پیش ہوئے شاہد حکان عباسی کو زبنی ریفرنس پر سوال نامہ دے دیا گیا اس پر بات کرنے کے لیے اسلام عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف بلال یمین جی بلال یمین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی سابق وزیراعظم پاکستان شاہد حکان عباسی جو نے وہ ان کو نیب نے آج دوبارہ طلب کیا ہوا تھا الین جی کیس میں ایک زبنی ریفرنس کے حوالے سے اور شاہد حکان عباسی مقررہ وقت پر آج نیب اسلامباد کے دفتر میں پیش ہو گئے اور اپنے تفریشی آفریسر کے پاس ملنے کے بعد ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے الین جی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا جس میں وہ تقریباً سات ماہ زیر حراست رہے انہوں نے جیل میں رہے اور اس کے بعد زمانت پر عضالت نے ان کو رہا کیا ہے اب اسی حوالے سے ایک زبنی ریفرنس جو ہے وہ نیب دوبارہ بنا رہی ہے اور اس میں نئے نقاط پر ان سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں اور ایک تحریری سوال نامہ بھی ان کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ اس کا مفصل جواب اگلی تاریخ تک جو ہے وہ نیب کو جمع کرا دیں اور نیب کو اس حوالے سے مطمئن کریں چیک بلالی امین یہ بتائیے گا ایک سوال نامہ تو نیب کی جانب سے تھومایا گیا ہے دوسری جانب سابق وزیراعظم کے جانب سے بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو انٹرویوز کر لیں آپ تقریر کر لیں گھر میں بیٹھے رہے تو نیب کچھ نہیں کہتا جیسے اب تقریر کرتے ہیں نیب آپ کو بلا لیتا ہے اس حوالے سے کیا کہنا آپ کا جی دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ جو نیب ہے اس پر اپوزیشن کے جانب سے یہ الزامات ہیں کہ جو بھی مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کا یا اپوزیشن کا ممبر ایکٹیو لی رول پلے کرتا ہے اور وہ حکومت اور حکومتی اداروں پر سوالات اٹھاتا ہے اس کے خلاف نیب جو ہے وہ زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہو جاتی ہے جبکہ جو حکومتی عرقان ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت سے جیسے مالم جبا کیس ہے وزیراعظم کا ہیلکورٹ کیس ہے بی آٹی پشاور ہے اس حوالے سے جو نیب کی تحقیقات ہیں وہ سوس سروی گشار ہیں اور اس پہ نیب جو ہے وہ اس طرح پرو ایکٹیو نظر نہیں آتی جس طرح اپوزیشن کے جو ممبران ہیں اور ووکل ممبران ہیں ان کے خلاف وہ مترک ہو جاتی ہے بلالی امین شیخ رشید اکثر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کا حالیہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ٹارزن دونوں طرف کاروائیاں کرے گا تو یہ کاروائیاں آپ کب تک ہوتی دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس شیخ رشید تب مختلف اوقات میں مختلف بیانات دیتے رہے ہیں جن کو کبھی وہ درست ہوتے اور کبھی وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا لیکن ان کا یہ کہنا کہ نیب عید کے بعد ایکٹیو آپ کو نظر آئے گی تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیب نے جو ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے خلاف دی اور اسی طرح جو ہے شاید خاکان اباتی کے خلاف ایک نئے کیسز کے ساتھ سامنے آئی ہے اور نیب جو ہے وہ ان کے اپوزیشن میں امران کے خلاف ایکٹیو نظر آ رہی ہے جہاں تک ہکمران جماعت کا تعلق ہے اس میں شگر سکینڈل ایک بڑا سکینڈل ہے اور اس پہ تحقیقات جاری ہیں کل وزیراعلا پنجاب بھی شگر کمیشن کے سامنے فائیے میں پیش ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا بیان بھی کلم بن کروایا ہے تو دیکھنا ہے کہ اب ان تحقیقات جو حکومت کے ممبران کے خلاف اور اپوزیشن کے ممبران کے خلاف پہ ان میں کوئی جو توازن ہے وہ نیب پر قرار رکھتی ہے یا یہ ایسا ہی لگے گا کہ یہ ون سائیڈیڈ ایپ ساپ جاری ہے لالی امین چودری برادران کے خلاف جب چودری برادران عدالت میں گئے تو نیب کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ کوئی نیا کیس ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ پہلے والے کیسز ہیں تو اس کا مطلب تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو اتحادی ہے اور حکومت کے لیے نیب کا نرم گوشہ ہے دیکھیں نیب جو ہے اس پر بجاہ طور پر اپوزیشن کی جانب سے یہ الزامات ہیں کہ ان کا جو ونڈیکٹو رویہ ہے وہ صرف اپوزیشن کے خلاف ہے اور کسی بطور ادارہ نیب جو ہے جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے ان کی تحقیقات کرنے کے بجائے وہ صرف اپوزیشن ممبران کو جو اور بالخصوص جو ان کے ووکل اور آواز اٹھانے والے ممبران ہیں ان کو جبکہ جو ممبران خاموش رہتے ہیں جو زیادہ ووکل نہیں ہوتے ان کے خلاف کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے چودری برادران بھی اس وقت زیر اطاب آئے جب یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ میاں شہباز شریف نے چودری شجاعت کا اور چودری شجاعت نے میاں شہباز شریف کی طبیعت کا پتا کیا ہے اور ان میں رابطے بڑے ہیں خواجہ برادران کی ملاقات ہوئی ہے تو اس سے بعد نیب جو ہے چودری برادران کے خلاف بیس سال پرانے کیسز میں ایکٹیو ہو گئی اس حوالے سے کل جو چودری برادران کے پاٹی پاکستان مشلی قاف کے وفاقی وزیر ہے ان کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان سے اور انہوں نے کل میڈیا پہ آکے یہ بات بتائی بھی کہ انہوں نے وزیراعظم سے اس وقت کا قلعہ کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ ہم سے زیادتی کر رہی ہے ہمارے خلاف ایسے کیسز بنا رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بلالی امین آپ کے قیمتی وقت کا بتائیں کہ شاید حقان عباسی کے خلاف جو ریفرنسز ظاہر دائر کیا گیا ہے اس حوالے سے آج وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں آپ جب کوئی تقریر کرتے ہیں تو نیب آپ کو بلا لیتی ہے اگر آپ خاموش رہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے تینتیس مریضوں کا انتقال امبات سات سو ستر ہو گئی مزید چودہ سو باون افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد پینتی ہزار سات سو اٹھاسی تک جا پہنچی سن میں دو سو چونتیس پنجاب میں دو سو تیس خیبر پختونخواہ میں دو سو بچھتر بلوچستان میں ستائیس گلگل بلتیستان میں چار اور اسلام آباد میں چھے اور آزاد کشمیر میں ایک مریض کا انتقال پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک دین میں تینتیس افراد جانبہک ہو گئے جس کے بعد امبات کی تعداد سات سو ستر ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں تیرہ ہزار پانچ سو ایک سٹھ سند میں تیرہ ہزار تین سو اکتالیس خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار دو سو باون بلوچستان میں دو ہزار دو سو انتالیس گلگل بلتیستان میں چار سو بیاسی اسلام آباد میں آٹھ سو بائیس جبکہ آزاد کشمیر میں ایک آنویں کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک تین لاکھ تیس ہزار سات سو بچاس افراد کے ٹیس کیا گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ ہزار ایک آمن نئے ٹیس کیا گئے اب تک نو ہزار چھ سو پچانویں مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے لاہور پولیس میں کرونا وائرس سے پہلی شہادت ستائیس سالہ ہیڈ کانسٹیبل شمز شفیق کرونا وائرس سے شہید ہو گیا شمز شفیق میں اسپتال میں زیر علاج تھا افسوس ناخبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور پولیس میں کرونا وائرس سے پہلی شہادت ستائیس سالہ ہیڈ کانسٹیبل شمز شفیق کرونا وائرس سے شہید ہو گیا ڈاکٹرز کی طرح پولیس ہیلکار سیکیورٹی فورسز بھی فرنٹ لائن کے طور پر کام کر رہی ہیں اور اب یہ خبر آئی ہے کہ لاہور پولیس میں کرونا وائرس سے پہلی شہادت ہو چکی ہے ستائیس سالہ ہیڈ کانسٹیبل شمز شفیق کرونا وائرس سے شہید ہو گیا شمز شفیق میو اسپتال میں زیر علاج تھا اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نوائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نصار شیراز نصار لاہور میں ایک سیکیورٹی اہلکار جامع شہادت نوش کر گیا ہے کرونا وائرس کی وائرہ سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس پنجاب پولیس کا جے پہلا شہید ہوا ہے جس کو سی سی پی اور لاہور کی پرسنل کوشی سے اس کو شہید کنفدر کیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کو جو لیٹر بجوایا گیا ہے اس میں سی سی پی اور لاہور زلفکار حمید نے یہ لکھا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیوٹی کے درانج ہے وہ جامحہ کو ہے اس لیے اس کو شہید کا درزہ دیا جائے اور جو شہید کے لیے پیکج وزیرالہ پنجاب کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اور یہاں یہ بدقسمتی ہے کہ فرنٹ لائن پہ اس وقت پولیس موجود ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ تین بچوں کا باب ہے اور اس کو جب سمٹم آئے تو اس وقت بھی اس کو جو ہے وہ ہسپیال میں داخل نہیں کروایا گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ریپورٹ آئی ہے کہ جی یہ کرونا وائرس میں مبتلا تھا اس وقت پنجاب پولیس کے ڈیڑھ سو سے زائد جو ہے وہ ملازمین جس میں سیٹی ڈی کے ساٹھ سے زائد اہلکار شامل ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں صرف ایک تھانہ لاہور میں جو لولکھا تھانہ ہے جو کے بارہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد آئیسولیشن وارڈ میں گئے ہیں جن میں سے دو ٹھیک بھی ہو گئے ہیں اب یہاں پر ان کو جو فرنٹ لائن پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی حفاظ کی کیٹس نہیں ہے کوئی ایون ان کے پاس عام ماسک ہے وہ پہن کی یہ کر رہے ہیں اور انہیں بے شمار وقت جو ہے وہ آئی جی پنجاب تک جو ہے وہ اپنی آواز پہنچائیے کہ ہمیں حفاظ کی کیٹس جو ہے وہ دی جائیں ہم فرنٹ لائن پہ موجود ہیں اب ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے جو پیشنٹ جہاں باق ہوتا ہے اس کو قبر میں اتارنے تک جو ہے اس کی باڈی جو ہے اس کے گھر والوں کو نہیں دی جاتی لیکن وہاں بھی پولیس والے جو ہے وہ قبر میں اتارنے تک وہ ساتھ رہتے ہیں ان کے پاس تو سب سے پہلے جو ہے وہ حفاظ کی کیٹس جو ہے وہ آنی چاہیے تھی اگر چائنا کی طرف سے ہمیں تین جہاز ملے ہیں تو ہمیں تو یہ پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے ڈاکٹر یاسبین راشد جو ہے وہ سباہی وزیر ہے ہماری منسٹر ہے وہ ہیلس کی ہم ان سے یہ پویسٹن نہیں کر سکتے کہ وہ تین جہاز کہاں گئے ہیں اچھا شرازم صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ فرنٹ لائن پر معمول سپاہی جو ہیں ان کو حفاظ کی کرس فراہم نہیں کی گئی جی بالکل نہیں کی گئی بلکہ پچھلے دنوں میں ہم ایک جو ٹھیک ہونے والا کانسٹیبل ہے ہم اس کے گھر بھی گئے ہیں ہم نے اپنے ناظرین کو اس سے بات کر کے سنوائی بھی اس نے یہی بتایا کہ میں جتنے دن آئیسولیشن وارڈ میں رہا ہوں مجھے کشی نے دوبارہ میرا ٹیسٹ نہیں کیا پیناڈال ایک دوسرے دن بھی جاتی تھی کوئی انجیکشن نہیں لگا کوئی دوبارہ ٹیسٹ نہیں کیا گیا اور چودہ دن میں وہ کہتا ہے کہ میں اگر وہاں سے خود پرائیوٹ جا کے میں نے جب چیک کروایا تو میں ٹھیک ہونے کے بعد گھر آ گیا ہوں ورنہ میری اس آئیسولیشن وارڈ میں دیت ہو جانی تھی اور کنسٹیل یہی ہونا تھا کہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے مر گیا ہوں ہمارے یہاں پہ جو کرنٹینر سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں کی فوٹیجز اگر آپ کو دکھائی جائیں تو لوگ وہاں پہ جانا پسند نہیں کریں گے اب یہاں پہ یہی ایک وجہ ہے کہ جو جن کو ایسے سمٹم ہوتے بھی ہیں وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ ہمیں اس کرنٹینر سینٹر سے بہتر ہے کہ ہم کسی سڑک پہ مر جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے یہ تین بچوں کا باپ تھا جو جانباک ہوئے پنجاب پولیس کا یہ پہلا شہید ہے اور ابھی بھی جو ہیں وہ ڈیڑھ سو سے زائد جو ہیں وہ پولیس آل کار جو ہیں بہت شکریہ شیراز نسار اب ہمیں تفصیلات سی آگاہ کرے تھے پنجاب پولیس کا اہلکار شہید ہو گیا ہے ستائیس سالہ ہیڈ کانسٹریبل تین بچوں کا باپ تھا اس کے علاوہ ایک سو پچاس سے زائد بولازمین کرونا وائرس کا شکار ہیں آج جی پنجاب سے بارہا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ حفاظ ذکرز فراہم کی جائیں تحال فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولیس آلکاروں کو حفاظ ذکرز فراہم نہیں کی گئیں کرونا ہوا بے کابو دنیا ہوئی بے بس اقدامات بے سود حکومتوں نے سر پکڑ لیے مریضوں کی تعداد چوالیس لاکھ انتیس ہزار ہو گئی دو لاکھ اٹھانوے ہزار امبات امریکہ میں پچاسی ہزار اکسوستان میں برطانیہ میں تینتیس ہزار اکسوچاسی اٹلی میں اکتیس ہزار اکسوچھے سپین میں ستائیس ہزار اکسوچار جبکہ فرانس میں ستائیس ہزار چوہتر ہلاکتیں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے پوری دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد چوالیس لاکھ انتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ جامحہ کا افراد کی تعداد دو لاکھ اٹھانوے ہزار سے تجابوس کر گئی ہے پوری دنیا میں سولہ لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس کو شکست بھی دے چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ لاکھ تیس ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ پچاسی ہزار اکسوستانی سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہے سپین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ اکہتر ہزار سے زائد ہو گئی ہے اسی طرح سپین میں جامحہ ہونے والوں کی کل تعداد ستائیس ہزار ایک سو سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ بائیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ جامحہ ہونے والوں کی کل تعداد اکتیس ہزار ایک سو سے زائد ہو گئی ہے برطانیہ میں کرونا سے متاثرہ موریزوں کی تعداد دو لاکھ انتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے عداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں تینتیس ہزار ایک سو سے زائد افراد نے دائی اجل کو لبے کہا ہے فرانس میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد افراد اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں عداد و شمار کے مطابق جام حق ہونے والوں کی کل تعداد ستائیس ہزار سے بڑھ گئی ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بلوچستان کے وزیر خزانہ میر ظہور کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا اس بات کی تصدیق کرتی ہوئے صوبائی وزیر خزانہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد خود کو کرنٹینہ کیا صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے تمام دوست و حبابوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ان کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھا ہے وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب حکومت نے رمضان کے آخری عشرے اور یوم علی کے موقع پر صوبے بھر میں ہر قسم کی جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے لاہور اندرون کی تمام حویلیاں تمام شیعہ عبادت گاہوں پر زیارت پر فرینجرز نے سیل کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت کے جانب سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے پنجاب حکومت نے رمضان کے آخری عشرے اور یوم علی کے موقع پر صوبے بھر میں ہر قسم کے جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے لاہور اندرون کی تمام حویلیاں تمام شیعہ عبادت گاہیں اور تمام زیارتوں پر رینجرز تائینات کر دی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب حکومت نے رمضان کے آخری عشرے اور یوم علی کے موقع پر صوبے میں ہر قسم کے جلوس پر پابندی آئیت کر دی ہے لاہور اندرون کی تمام حویلیاں عبادت گاہیں اور زیارتیں رینجرز نے سیل کر دی ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب حکومت نے رمضان کے آخری عشرے اور یوم علی کے موقع پر صوبے میں ہر قسم کے جلوس پر پابندی آئیت کر دی ہے لاہور اندرون کی تمام حویلیاں تمام عبادت گاہوں اور زیارات رینجرز نے سیل کر دی ہے مفاقل وطارت داہلہ کی حدایت کی روشنی میں پنجاب حکومت میں رمضان کے آخری عشرے اور یوم علی کے موقع پر صوبے میں ہر قسم کی جلوس پر پابندی آئیت کر دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نسار شیراز نسار یوم علی کے موقع پر ہر قسم کی جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی وزیر داخلہ پنجاب کی طرف سے جو ایس او پی جاری کیا گیا ہے امرجنسی طور پر اس کے مطابق جو ہیں وہ جو بھی لیسنس یا آفتہ جلوس ہیں یا جنہوں نے بھی ازاداری کرنی ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ امام بارگہوں کے اندر یا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کریں گے لیکن اس کے دوران بھی وہ جو ایس او پی جاری کیا گیا ہے اس پر عمل کریں گے اور بچے اور پچاس سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ اس مجالس میں یا اس جلوس میں جو امام بارگہوں کے اندر اور گھروں میں ہوگا اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے اور جو مجالس اعظام میں جو شرکہ شامل ہوں گے جو لوگ وہ بھی چھے چھے فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں گے جو ایس او پی جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی مجالس میں وہ کروائی جائیں گی اس پر جو ہے وہ اندرون موچی گیٹ جہاں پر اندرون موچی گیٹ میں اس پر جو ہے وہ چاروں اطراف جو ہے وہ رینجز کے جوان کھڑے اور کنٹیننس لگا کر جو ہے وہ بارہ دروازوں کو سیل کر دیا گیا ہے چونکہ کل صبح جو ہے وہ آج رات کو ہی وہاں پر تازیہ شبیہ تازیہ رکھا جاتا تھا امام بارگہ مبارک حویلی میں جو کل صبح نماز فجر کے بعد جو ہے وہاں سے برامت ہو کر اور اٹیس رمضان کی شام کو امام بارگہ کربلا گامشاہ میں احتقام پذیر ہوتا تھا اس وقت جو ہے وہ مبارک حویلی کے گردروہ میں پولیس اور رینجر اہلکاز موجود ہیں اور جو بانی ہے مجلس کا جو جس کے پاس لیسنس ہے ڈیر سو سالہ پرانی زیارت کا اس نے بھی شوٹی باؤنڈ دیا ہے پولیس کو سیسٹر لاہور کو لکھ کر دیا ہے کہ وہ اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے اندرون موچید رواغ اور گزنوہ میں کچھ لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا وزیر قانون راجہ بشارت سے کہ ہمیں جو ہے وہ چند افراد کے ساتھ جو ہے وہ زیارت نکالنے دی جائے اور ہم جلد نکال کے اس کو جلد احترام تضیب کر دیں گی رات گئے تک جو ہے وہ راجہ بشارت کی سربراہی میں جو وزیر قانون ہے ہمارے پنجاب کے جاری رہی ہے مٹنگ جس میں سیسٹر لاہور ذلوکار حمید دی ایج اپریشن دائے بابر سید اور دیگر بھی لوگ شامل تھے لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ اگر کسی نے عذاداری کرنی ہے مجلس عذاب بھرپا کرنی ہے تو وہ امام بارگاہ کے اندر ہی ایس او پی کے مطابق کرے گا اور اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ شیراز نسار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے ایس او پیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایمام بارگاہوں کے اندر مجالی سے ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں عذاداری کی جا سکتی ہے لیکن ایس او پیس پر مکمل عمر درامت کیا جائے گا رینجز کے دستے تائنات کر دیا گئے ہیں اور بارہ جو راستے ہیں وہاں پر کنٹینرز لگا کر انہیں سیل کر دیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں واشنگٹن سے دو سب تیس مسافروں کو لے کر پی آئی اے کی دوسری خصوصی پرواز کراچی روانہ ہو گئی ہے پاکستانی صفیر اسد مجید خان نے مسافروں کو الویدا کیا ان کا کہنا تھا کہ ایک اور خصوصی پرواز سترہ مئی کو نیو جرسی سے لاہور روانہ ہو گئی وطن واپسی کے خواہش مند پاکستانی سفارت خانے یا کانسل خانے سے رابطہ کریں اسد مجید خان نے تمام مسافروں کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا پاکستانی امریکہ میں بھنسے افراد کو نکالنے کے لیے چھے پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے حکومت پنجاب نے بیوٹی پارلرز اور حجام کے دکانے کھولنے کی مشروع اجازت دے دی ہے گاہک اور عملے کے درمیان سماجی فاصلہ لازمی قرار دیا گیا ہے ایک وقت میں ایک گاہک کی حکومت عملی اپنائے جائے وفاقی حکومت نے ملک بھر میں نو مئی سے کرونا لوگڈون میں نرمی کا اعلان کر دیا تھا جس کے تحت ایسو پیز اور اختیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کاروبار اور ماکیرز کھولنے کی اجازت دی گئی مگر اس میں بیوٹی پارلرز اور حجام کے دکانے شامل نہیں تھیں تاہم اب صبائی حکومت کے پنجاب میں بیوٹی پارلرز اور حجام کے دکانے کھولنے کی اجازت دے دی ہے جس کے لیے محکمہ صحیح پنجاب کے سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر نے قبائد و زبابت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق گاہک اور عملے کے درمیان سماجی فاصلہ لازمی قرار دیا گیا ہے اس لیے ایک وقت میں ایک گاہک کی حکومت عملی اپنائے جائے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ گاہکوں کو ٹیلی فون کے ذریعے وقت دینے کی حکومت عملی اپنائے جائے کیونکہ انتظارگاہ میں گاہک زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ تک بیٹھ سکتا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کرونا کبھی بھی خط نہ ہو بلکہ مستقل بیماری میں تبدیل ہو جائے میڈیا بریفنگ کے دوران وی اچو کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہیں کرونا وائرس پینیڈیامک میں نہ بدل جائے ڈائریکٹر مائک ریان کا کہنا تھا کہ اس بوا پر کابو پانے کے لیے دنیا کو بڑا سفر تیہ کرنا ہے لوگ ڈون میں نرمی کرنے والے ممالک کو نئے کیسز کی تشخیص کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہوگا سربراڈ وی اچو کا کہنا تھا کہ زمینی راستے کی نسبت فضائی سفر میں وائرس پھیلنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں کرونا کے باعث تھیٹر بند ہونے سے سٹیج اداکاروں کا برا حال سٹیج فنکاروں کی وزیراعلا پنجاب سے عدل فطر پر تھیٹر کھولنے کی اپیل کہا اگر تھیٹر نہ کھولے گئے تو گھروب میں فاکے پڑ جائیں گے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی ایکشن کمیٹی جو کرونا وائرس کی وجہ سے تھیٹر بند ہوئے تو اس میں میں تمام براما پڑوسر تمام تھیٹر آنر اور تمام خنکاروں کے دکھ طرق اور مشن کو لے کے آگے چلا ہوں سب سے پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں وزیراعلا عمران خان صاحب کو اور وزیراعلا سمان مستار صاحب کو کہ آج دو دن ہو گئے ہیں لاہور کی ساری مارکٹیں کھل گئی ہیں شکر الحمدللہ آزو مارکٹ شالمی رنگویل برانتر اور حال روڈ لبرٹی حفیظ ہینٹر ایم ایم آلم روڈ مار روڈ جیل روڈ بیڈر روڈ تمام مارکٹیں کھل گئی جہاں سے پورے پنجاب کو سمان چبلائی ہوتا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ تاجت حضرات کا اور ان سے جڑے لوگوں کا رزق بحال ہوا ہے ویلڈر وزیراعلا سمان بزار صاحب اور عمران صاحب اب بڑی خوشی ہماری یہ ہے کہ یہ تو ہوا آٹھ گینٹے کا جو آپ نے شیڈول دیا ہے آٹھ گینٹے کے لیے سارا کاروبار کھل گیا اور سپنائی پورے ملتان، پجنالہ، فیصل آباد، پنڈی، اکاڑا، سائی وال وہ کناج کی شکل ہو یا وہ کپڑوں کی شکل ہو یا جوتیوں کی شکل ہو یا موبائل کی شکل ہو وہ پہنچ جائے گا وفاق وزیر برائے منصوبہ بندی اسو دمر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں فیصل اقتفاق رائے سے ہو رہے ہیں بڑی مارکیٹیں کھولنے کا فیصلہ بلکل آخر میں کیا گیا تھا اور مالز اور فلائرز کھولنے پر بھی باتشیت ہو رہی ہے ایک دو روز میں فیصلہ ہو جائے گا اگر کیسز تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے تو مجبوری میں ہمیں فیصلوں پر نظرے ثانی کرنی ہوگی میڈیا سگفتگو میں وفاق وزیر برائے منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مئے کے مہینے میں کرونا کیسز بڑھتے نظر آئیں گے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں کہ اسپطال کے نظام مفلوش ہو جائیں ہر دس روز بعد کرونا سے ممکنہ صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے مئے کے صورتحال کا جو پچھلے مہینے اندازے لگائے گئے اس کے حساب سے حالات توقع کے مطابق ہیں لوگوں کو روزگار اور کاروبار میں آسانیہ دی گئیں پچھلے دو روز میں جس طرح عوام گھروں سے باہر نکلے ہیں ایسا ہی معاملہ رہا تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں اگر حفاظ سے تدابیر اختیار کی جائیں گی تو حالات کابو سے باہر نہیں ہوں گے کہا اندازے ہیں کہ کرونا کی ویکسین سامنے آنے میں بارہ سے آٹھارہ مہینے لگیں گے اسد عمر کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے فیصلے جن کا پورے ملک پر اطلاق ہو رہا ہے وہ ہر دو دن کے بعد تبدیل نہیں کیا جا سکتے اگر کیسز تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے تو مجبوری میں ہم فیصلے پر نظر سانی کریں گے کرونا لوگوں کی معاشی مشکلات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش شامدید وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما شہباز گل کو معامل خصوصی تائنات کر دیا پاکستان تحریک انصاف شہباز گل کو بڑی زمداری مل گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے انہیں معامل خصوصی تائنات کر دیا ہے شہباز گل کو سپیشل اسسسٹن براہ پولٹیکل کمیونیکیشن مقرر کیا ہے شہباز گل کی معامل خصوصی تقروری کابینرڈوین نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ڈاکٹر شہباز گل کی تائناتی اعزازی طور پر کی گئی ہے شہباز گل کی نئی تائناتی کی گئی ہے جس پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف شہباز گل کو بڑی زیمہ داری مل گئی وزیراعظم عمران خان نے انہیں معاملے خصوصی تائنات کر دیا ہے شہباز گل کو سپیشل اسسٹن برائے پولیٹیکل کمیونکیشن مقرر کیا ہے سبائی وزیر تعلیم سعید گنی نے کہا ہے کہ 21 رمضان سے مارکیٹیں بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لیکن مارکیٹس میں اقتیاط نہ ہوئی تو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا سبائی وزیر تعلیم سعید گنی کا کہنا تھا کہ تاجروں سے تیہ ہوا تھا کہ بغیر ماسک والوں کو دکان میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے تاجروں کو ایس او پیس کی خلابرزی پر آگاہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی حکومتی اکشن کو تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو چاہے کریں کچھ نہیں ہوگا ہر صورت ایس او پیس پر عمل کرنا ہوگا یہ دکانداروں کی ذمہ داری ہے کہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں یا نہیں اور فاصلہ رکھ رہے ہیں یا نہیں سعید گنی کا کہنا تھا کہ 21 رمضان سے مارکیٹیں بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اگر ایس او پیس پر عمل کیا گیا اور مارکیٹیں کھولیں گے لیکن غیر چمداری ہوتی ہے تو پھر بند کرنے کے امکانات بھر جائیں گے کیونکہ اقتیاط نہیں ہوگی تو ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ سینٹر مشاہد اللہ خان سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں یہی بات ہے تو میٹنگ میں سوچی جاتی ہے تم اب کیا سوچا جا رہا ہے پھر لاپ ڈاؤن ہے جی بات یہ ہے کہ یونیفان پالیسی ہونی چاہی ہے یہ نہیں آپ یہاں سے اعلان کرتے ہیں اگلے دن آپ کے چیف منسٹر آپ کے وسیم اکرم پلس آپ کے کے پی کے چیف منسٹر آپ کے اعلان کے بریکس کرتے ہیں تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں پھر جب آپ اس کا بس ہی جلتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی اشترافیہ کر رہا ہے بھئی اشترافیہ کیسی ضرورتی ہے اس کو دفعنا چاہیے نا اشترافیہ کونسی اشترافیہ برزیر آزم بحث بھی فکر رکھتے ہوئے وہ کیسا کیا سکتا ہے کہ اشترافیہ اور پھر جنابی جیمن بڑی تسلیب دیو آزم کہ 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 وہ واپس سمگل ہو گئی مال بنا لیا گیا اور ایڈوائزر کا نام آتا اس میں ہیلس یہ ساری چھپ چکے اور اس کو حکومت کہتی ہے جی انکوائری کریں گے کسی اپیڈیمک میں سینٹر مشاہد اللہ سینٹ اجلاس میں اظہاریں خیال کر رہے ہیں کرونا متاثرین کی مدد کی جائے آرمی چیف جنرل کمر جبید باجوا کی کمانڈرز کو ہدایت کہتے ہیں بلوچستان کے دور دراستہ کا ہر صورت رسائی یقینی بنائی جائے بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے پاک فوج کے سپہ سلان جنرل کمر جبید باجوا کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث جو لوگ مسائل کا شکار ہیں ان کی مدد کی جائے پاک فوج کے شبہ تعلقات اما کے مطابق پاک فوج کے سپہ سلان نے صدرن کمانڈر کوئٹا کا دورہ کیا جنرل کمر جبید باجوا کو اپریشنل تیاریوں سیکیورٹی صورتحال اور سیکیورٹی بورڈر پر بار لگانے کے عمل کو بریفنگ دی گئی جبکہ آرمی چیف کو کرنٹینہ سینٹر کا دورہ بھی کیا گیا کراچی میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر زلہ انتظامیہ نے زینہ مارکیڈ سیل کر دی جس پر تاجر سراپا ہتجاج بن گئے مظاہرے کے دوران اسسٹن کمیشنر اور دکانداروں میں تحلق کلامی بھی ہوئی زلہ انتظامیہ کا موقف تھا کہ دکانداروں نے سینٹائزر کی شرط پر عمل نہیں کیا ماسک اور گلفز نہیں پہنے ہوئے تھے دکانداروں نے انتظامیہ کی اکشن کے خلاف خوب مظامت کی جبات میں احتجاج میں بدل گئی اسسٹن کمیشنر کراچی بھی پولیس کے ہمراہ موقع پر موجود تھے جن کی دکانداروں سے تحلق کلامی ہوتی رہی دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہم ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کر رہے تھے لیکن انتظامیہ نے منمانی کرتے ہوئے معاکیڈ کو سیل کر دیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں اپوزیشن نے کرونا کے بجائے حکومت کو حدف بنایا پاکستان میں کرونا کا بھیلاو بہت کم ہے سکول بند کرنے کا فیصلہ سب کی مشابرت سے کیا گیا اٹھاروی ترمیم آئین کا حصہ ہے مگر اس میں تبدیلی کی گونجائش موجود ہے ان سارے ہمارے مجاہد جو کہ میڈیکل پروفیشر سے تعلق رکھتے ہیں جو ہسپتالوں میں کلینکس میں ایک بے خوف عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ان دنوں میں اپنی ڈیوٹی بڑھ چڑھ کے سر انجام دے رہے ہیں اس میں پولیس کا بھی ذکر کروں گا اس میں انتظامیہ کا بھی ذکر کروں گا اور فیڈرل لیول پہ اور پرونشل لیول پہ جتنے بھی سرکاری بلازمین جو کہ بڑھ چڑھ کے اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہے حکومت کی تجویز تھی کہ ایک ورچول سیشن کیا جائے جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ یہاں پہ شامل ہوتے اور باقی لوگ جو ہے وہ مختلف طریقے آج کا رہجاد ہو چکے ہیں جن کے طریقے سے سیشن ہو سکتا تھا لیکن عجیب سی بات ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں روز درشن اور دور روز بھاشن دیتے ہیں کہ جی لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے انہوں نے اس تجویز کو ریجیٹ کیا اور یہ انسسٹ کیا کہ سیشن جو ہے وہ فیزیکل سیشن ہونا چاہیے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیشن ہو رہا ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے جس طرح ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ اور وہ چیزیں کرنی چاہیے اس کے مطابق نہیں ہے لیکن بہرحال اچھی بات ہے سیشن ہوا اور ہمیں یہ موقع ملا شباہ شریف کہتے ہیں نیب نیازی گھر جوڑ ہمیشہ عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے عمران خان میڈیا پر روایتی حد کنڈوں کے ذریعے اپنی ناکست ارضی حکومت اور ناہلی نہیں شبا سکتے عمران خان آج تک ان کے خلاف ایک بھی ثبوت عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے پاکستان مسلم لگنون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختراب شباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ نیب نیازی گھر جوڑ ہمیشہ عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے عمران خان نے پرامہ کیس میں خاموش رہنے کے لیے دس عرب روپے کی رشوت کی آفر کا الزام آئد کیا پھر مجھ پر ملتان میٹرو پروجیکٹ میں کرپشن کا ایسا الزام لگایا جو چینی حکومت نے مسترد کر دیا شباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان آج تک ان حوالوں سے ایک بھی ثبوت عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے وزیراعظم کے مومن خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لگنون کے صدر میاں محمد شباز شریف کے خلاف جو ثبوت ہیں ان سے بچنا مشکل ہے کہا قومی اسمبلی میں اپوزیشنل لیڈر عجیب و غریب اور مدادسی لوگوں کو گھمرا کر رہے ہیں شباز شریف کے خلاف دس سالہ دور اقتدار کی تحقیقات کی دس سال کے دوران شریف خاندانوں کے احساسوں میں خوش ربا اضافی کی وجہ ٹی ٹیز ہے دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان میں جمع کرانے والے یہ ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر پارٹی فنڈ ہے تو بڑا سمپل سا حال جواب یہ ہے کہ پارٹی فنڈ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے کسی فرنٹ کمپنی میں جمع نہیں ہونا چاہیے اور وہاں سے پیسے نکالنے والے دو ہی کیش بوائز ہیں جو شویب کمر اور مسرور ہیں اور یہی دو کیش بوائز ہیں جو پیسے جمع بھی کراتے ہیں بڑا سمپل سا حال ہے آپ سب کے بینک اکاؤنٹس ہیں جو ایک شباز شریف صاحب بیربانی کر سکتے ہیں اپنا دامن صاف کرنے کے لیے کیونکہ اگر ان کو کچھ کیا نہیں ہے تو عدالت سے بری ہو جائیں گے گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہونے کرنا ہے اس کیس میں شباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے آٹھ ماہ بعد چھ ماہ بعد واپس آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ای سیل پر تو نام ڈال دیں یہ تو جیسے گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لندن باگ جاتے ہیں اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ اس چوری کا پتا چلا ہے کہ بھئی نسار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے تو اس چیز کے بڑے مکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے چار ماہ پہلے میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے آپ یاد کریئے کرونا کے وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا پہلے تو جب یہاں سے گئے نہیں تھے تو لمحہ بلمحہ پتا چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کام ہو گیا اس کے بعد جب لندن چلے گئے تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا اور جس آپریشن نہیں ہونا تھا کرونا وارث کا شکار سینٹر مرزا محمد افریدی صحتیاب ہو گئے کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا مرزا محمد افریدی کل سینٹ اجلاس میں شرکت کریں گے کرونا وارث کا شکار سینٹر مرزا محمد افریدی کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا فاٹا سینٹر مرزا محمد افریدی کا اس سے قبل کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا ان کا کہنا تھا کہ دعائیں کرنے پر عوام کا مشکور ہوں الحمدللہ اب ٹھیک ہوں عوام احتیاطی تدابیت نہ چھوڑیں سیول ایویشن آتھارٹی نے اندرون ملک پروازوں کی بندش میں مزید سولہ روز کی توسیح کر دی ملک میں کرونا وائرس کے باعث نافذ لاکڈون کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک پروازیں گدشتہ ماں سے بند ہیں خصوصی پروازوں اور شارٹر تیاروں کو پابندی سے استثناء حاصل ہے سیول ایویشن آتھارٹی نے بیرون قوامی فضائی اپریشن میں پندرہ میج جبکہ اندرون ملک آپریشن میں تیرہ میج تک توسیح کا نوٹم جاری کیا تھا اب علاقائی پروازوں کے بندش میں مزید توسیح کر دی گئی ہے سیول ایویشن آتھارٹی کے مطابق اندرون ملک فضائی اپریشن کے بندش میں مزید سولہ روز کی توسیح کی گئی ہے جبکہ خصوصی پروازوں اور شارٹر تیاروں کو پابندی سے استثناء حاصل ہے پاکستانی شنگائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کروا دی ہے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود ایسیو وزراء خارجہ کے ورشوال اجلاس میں شریک ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم روکن ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال زیر گور آئے گئی اجلاس کا مقصد کرونا وائرس کے خلاف تنظیم کے روکن ممالک کے مبین ایساری اکجہتی کو بڑھانا ہے اور شنگائی تعاون تنظیم کے سطح پر کرونا وائرس کے خلاف مشترکہ کوششیں کرنا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں بھارتی فوج نے زلہ بٹگام میں ایک اور کشمیری نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ظالمانہ کاروائی پر بھارت کے خلاف کشمیریوں نے مظاہرہ کیا زلہ بٹگام کے علاقے نربل میں قابض فوج نے نوجوان کی گاڑی پر بغیر کسی وارننگ اندہ دن فائرنگ کر دی گولیاں نہتے نوجوانوں کے سینے پر لگیں اس سے سیری نگر اسپطال پہنچایا گیا مگر جامبر نہ ہو سکا ظالمانہ کاروائی پر بھارت کے خلاف کشمیریوں نے مظاہرہ کیا اور بھارتی فوجیوں کو پتھراؤ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا پاک ایران سرحد پر مزید دو تجارتی رہداریاں کھول دی گئی ہیں پاکستان گیٹ اور زیرو پوائنٹ سے تجارتی اشاق کی درامت شروع ہو گئی ہے جبکہ پاک ایران مشترکہ بازار پہلے سے کھول دیا گئے ہیں تفتان بورڈر پر مقام انتظامیہ نے پاکستان گیٹ سے ایران ٹرالرز اور لپی جی گیس ٹینکرز کی عامل شروع کر دی ہے زیرو پوائنٹ سے اشاق خورن اشک کی درامت کا آگاز کر دیا گیا زیرو پوائنٹ اور پاکستان گیٹ پر تجارتی سرگرمیاں دھائی ماہ سے معتل تھیں تجارتی رہداریاں کھولنے سے مقامی تاجروں اور مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اب موسم کی صورتحال لاہور سمیت بنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے والی تفانی بارشوں سے موسم سرد و خوشکوار ہو گیا محتادی دلاغوں میں فیڈر ٹرپ کر گئے بجلی کے تاطل سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لاہور فیصلہ باز سہی وال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندی گھرہ چمہ کے ساتھ بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا اور آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال دیئے تھنڈی ہواوں سے گرمی کے شدت میں کمی آگئی بارش کے بعد تیز آواز سے بیشتر فیڈر ٹرپ کر گئے اور محتادی دلاغ کے بجلی سے محروم ہو گئے خیبر پختونخواہ میں بھی مختلف علاقوں میں بارش، سبات، لوئر دیر، منگورہ، اٹک میں بھی بادل برسے بارش سے ندی نالوں میں تقیانی آگئی محکمہ موسمیات کے پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخواہ، شمال مشرق بلوچستان، گلگل بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہمائیں چلنے اور گھر چمہ کے ساتھ شدید بارش اور جالہ باری کا امکان ہے نیو سوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے